فائزہ وسیع اللہ چودری آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں پیاری بہنوں آج کے اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے لڑکیوں کے لئے علم دین اہمیت اور فوائد اس حقیقت سے انکان نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کی پہچان اس کے علم سے ہوتی ہے علم ہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو دیگر حیوانات سے ممتاز کرتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے یعنی اے نبی آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم لوگ برابن نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا گیا یعنی اللہ کے بندوں میں اس سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں پتہ چلا کہ علم دین اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر صحیح معنوں میں ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو سکتا دینی بہنوں علم دین کی طلب اور اس کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے لازم ہے ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضتن علا قل مسلم یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کہا ہے اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں مگر یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آجا ہوا تو لڑکیوں کو حد دل امکان تعلیمی میدان سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر انہیں تعلیم دی بھی جاتی ہے تو بس دنیاوی جبکہ دین کا ضروری علم لڑکیوں کے لئے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ایک لڑکا دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اس سے صرف اس کی ذات کا فائدہ ہوتا ہے جبکہ ایک لڑکی کی تعلیم دراصل ایک فیملی ایک کمبے کی تعلیم ہے اس لیے کہ یہ لڑکی آگے چل کر اپنے حاصل کی ہوئے علم کی روشنی میں اپنے اولاد کی تربیت کرے گی اور پورا ایک گھرانہ اس کی تعلیم و تربیت سے فیضیاب ہوگا علم دین کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہماری شریعت نے مختلف انداز میں ان کی تعلیم پر زور دیا ہے آپ دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ میں ایک دن کیوں عردوں کے باز و نصیحت کے لئے خاص کر رکھا تھا اسی لیے تو کہ ان کو دین کا علم حاصل ہوتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں عورتوں کو جانے کا تاکہ دے حکم کیوں دیا اسی لیے تو تاکہ عورتیں بھی امام کا خطبہ سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور اگر ہم دور نبی کا جائزہ لیں تو ہمیں بہت ساری ایسی خواتین ملتی ہیں جو علم کے آسمان پر آفتاب کی حیثیت رکھتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے اگر آج ان کی ہزاروں حدیثیں ہمیں نہ ملتی تو ہمیں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی گریلو سنتوں کا علم کبھی نہ ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم و فضل کا حال تو یہ تھا کہ بڑے بڑے عقابر صحابہ اکرام ان کے پاس دین کے مسائل پوچھنے آتے اور ان کی رائے کو اہمیت دیتے میری پیاری بہنوں آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ فیشن پرستی کے چکر میں پڑھ کر نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے شرم و حیام مسلم معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے ایسے حالات میں تو لڑکیوں کو علم دین کے سیور سے آراستہ ہونا اور بھی ضروری ہو گیا ہے اس لئے میری بہنوں اہد کیجئے کہ ہم علم دین سکھیں گی اور تیجی سے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں معاشرے کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں گی اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدہ وانان ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں